بننا چاہتی ہوں بہت بڑی خاتون بننا چاہتی ہوں ذہین بھی ہوں مجھے معلوم ہے کہ کر بھی سکتی ہوں لیکن اس سے مجھے چار دیواری سے باہر نکلنا ہوگا اور بہت سے مردوں سے انٹریکشن کرنا ہوگا کیا یہ میرے لیے صحیح ہے سارے کانٹروورسل سوال ادھر ہی بھیگنے آپ جلیں گے یہ گلا کیا جاتا ہے کہ ہم میں ومن لیڈرشپ و ومن امپاورمنٹ کے اوپر بات نہیں کرتا میں نے پہلی بھی کیا میں آج بھی کرتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ ابھی تو ریسنٹلی بہت کانٹروورسیاں بھی چلی تھی میں ہمیشہ کانٹروورسیوں میں نہیں آتا میرا اچھا عورتیں ایک معاشرے کا پیلر نہیں ہے فاؤنڈیشن پیلر فاؤنڈیشن پہ بنتا ہے تو پیلر جو ہے نا وہ مرد ہے فاؤنڈیشن اور چھاتی جو ہے نا ایک معاشرے کی وہ ایک عورت نے بننا ہوتا ہے فاؤنڈیشن جو ہوتی فاؤنڈیشن ہے وہ ہر لحاظ سے دوسری بات یہ ہے مرد عورتوں کو کامپلیمنٹ کرتا ہے عورتیں مردوں کو کامپلیمنٹ کرتا ہیں یہ ون سائیڈڈ گیم جو ہے نا اس کو کہ جی یہ ایک ایپسولوٹ پوزیشن ہے مرد اور یہ بحثیں فضول ہیں میں اس میں جانا نہیں چاہتا یہ بلکل مطلب ان نیچرل بات ہیں یہ ادھر کچھ خوبی ہیں کچھ ادھر خوبی ہیں کچھ ادھر کھامی ہیں کچھ ادھر خالی ہیں کچھ ادھر ڈرابیکس ہیں ایک تو اپنی ایکوٹیز اور انٹیٹیز کے لحاظ سے ایک مسئلہ ہے دوسرا ہمارا معاشرہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں ہمارا معاشرہ ہے کلچر ہے ہماری تحضیب ہے ہمارا سسٹم میں to the point بات کروں گا معاشرہ بدل جائے وقت بدل جائے لوگ ایسا کیوں نہیں سوچتے یہ کیوں نہیں یہ تو بات کی بات ہے اس کے اندر تو اس طرح تو پھر میں بہت کچھ میرے اندر کی بہت معاشرہ کیوں نہیں سوچتا یوں کی نہیں تھا تو rather than changing narratives بڑی گیری بات ہے میری بہنوں کے لیے ساری میری بہنوں کے لیے میری ماں کے لیے میری ہماری عورتوں کے لیے rather than changing narratives word ہونا چاہیے adjusting with the narratives adjust کرنا سیکھیں چیزوں کے ساتھ آپ کو کہیں پر high profile تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے کسی مسئلے کے اندر push کو کہیں ہلکا کرنا پڑتا ہے کہ moderate کرنا پڑتا ہے اس طرح سے جو صحیح بات ہے دوسری بات ایک ایسا معاشرہ انسانوں کا جو اتنی بڑی collective society وہاں پر پیور شرحی accept ہو گیا یہ تو ویسے اللہ کی اللہ سے اس کو پناہ مانگنا چاہیے اچھی بات عورتوں کے حق میں وہ مردوں کے حق میں وہ ہمیشہ accept ہوگی اچھی بات ہمیشہ accept ہوگی positive بات ہمیشہ accept ہوگی حقوق ہمیشہ accept کیے جائیں گے ایک general mass فطرتا خبیص نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ مانے نہیں یہ کیسے نہیں ہو سکتا ہے اب جان تک بات آتی ہے کہ جی گھروں سے بھار نکلنے کا عورتوں کے حوال سبجیکٹیو مسئلہ آئی ہے میں اس میں one liner سب کے لیے نہیں دے سکتا یہ امت کے بہت سے مسئلے جو ہوتے ہیں نا وہ دین کے بہت سے مطلب one liner نہیں دیے جاتے سبجیکٹیوٹی ہوتی ہے اس میں تو کچھ لوگوں کے لیے اس کی اجازت ہوگی کچھ لوگوں کے لیے اس کے لیے میڈیا میں اجازت ہوگی کچھ لوگوں کے لیے یہ ممنوع ہوگا کچھ لوگوں کے لیے یہ subject to the situation چینج کرے گی تو اگر تو بلکل ہی کمانے والا ہی کوئی نہیں ہے قلت ہے حساب کتاب ہیں یہ تو یہ والی category ہوگی ایک وہ ہیں جو ذمہ داریوں سے اپنے ذمہ داریاں جو ایک اس پر انسانی ذمہ داریاں ہیں یہ دینی ہی ذمہ داریاں انسانی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ ذمہ داریاں سے مرد ہو یا عورت یعنی سے میں آج اپنی بات کرتا ہوں جی میں بہت سے کام ایسے کر رہا ہوں جس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اپنی بیگم کو ٹائم نہیں دیا بہت جگہوں کے پر اب جی میں کہوں کہ یہ بھاڑ میں جائے یہ سارا کچھ بھاڑ میں جائے اور میں جی بیلنس بھی کرنا قرمانیاں بھی دی گئی ہیں قرمانیاں دی گئی ہیں تو قوم کو فائدہ ہوا قوم کے بھاڑ لوگ آئے قوم کے فائدے ہوئے تو کہیں جگہوں کے اوپر ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے اپنے مقصد کی چیز نکالنے کے لئے کہیں پر بات کو ذرا سخت کرنا پڑتا ہے اور کہیں پر انسان کو رسک لینے پڑتا ہے یہ سارے کمپوزیشنز کے ساتھ اور کچھ چیزیں ہوں گی جو آپ کے اور میری نسل کے اندر میرے ایج گروپ میں اور ہمیں برداشت کرنی پڑیں گی یہ یکدم ایک وائلنس اور انارکی میں جا کے یکدم اڑا کے پھیک دینا سسٹموں کو یہ لیفٹ ہوں رائٹ ہوں یہ میڈیوکرز ہوں یہ آرثوڈاکس ہوں یہ کنونیشنلز ہوں یہ آپ کے لیفٹسٹ ہوں رائٹسٹ ہوں لیبرلز ہوں میں یہ سب کو یہ سمجھاتا ہوں یہ ایک منٹ میں اٹھا کے سب کو پھیک دینے والا مزاج یہ ملک یہ ہماری ایڈیولوجی کے لیے بہت ہمیں نقصان دے دے گا ہماری ایگزسٹنس کو بہت چیلنج ایک منٹ میں اٹھا کے سب پھیک دینا گلے گا اس طرح تبدیلیاں نہیں آتی اس سے کلٹس بنتے ہیں وہ کلٹس پھر اگریسیب ہو کہ اتنے اگریسیب ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر کنورڈ ہوتے ہیں پھر ملٹنسی اور انسرجنسی کے اندر تو وہ ادھر کہو ادھر کہو بات ایک جگہ کی تو دوسری بات یہ ہے کہ بل فرض اگر ذمہ داریاں پوری ہونے کے بعد اگر آپ بھائر نکل رہی ہیں اور اگر آپ اپنے کریئرز پرسو کرنی ہیں ذمہ داریاں پوری ہو رہی ہیں سارے مسائلیں اجازتے بھی ہیں جو حقوق اللہ نے رکھیں اجازتوں کے لحاظ سے اور وہ اجازتے بھی کوئی جبر نہیں ہوتی وہ بھی آپ کی سیکیورٹی کے لیے ہوتی ہیں اس کے بعد اگر ایک عورت کچھ پرسو کرتی ہے تو اللہ نے قرآن میں ایک اصول دیا ہے کہ when you interact with the men تو اپنی آواز کو دھیمہ رکھ وہ لائٹ نہیں لے گیا ہے this is my tip for the working woman of the Pakistan when you're talking to the men you need to keep that distance because اللہ قرآن میں کہتا ہے ہو سکتا ہے اس کے قلب اور دل کے اندر وہ ایک بیماری ہو سکتی ہے اس ٹائم پر اور وہ غلط لے سکتا ہے آپ کی بہت سی باتوں کو اور شہوت کا فتنہ جو ہے کہتے ہیں جہاں پہ دو نون محرم ہوتے ہیں وہ تیسرا شیطان ہوتا ہے نہ بھی ہونا تو وہ اکسانے کی کوشش کرے گا کیونکہ انسان اٹریکٹ ہوتا ہے اٹیمٹ ہوتا ہے ایک دوسرے سے ان چیزوں کا خیال ایک عورت میں رکھنا ہوتا ہے میں آج بھی کہتا ہوں ہمارے معاشرے کے اندر مرد بہت زیادتیاں کرتا ہے بہت لیاسے کر جاتا ہے مگر جب تک عورت اسے لوز انڈ نہیں دے گی وہ کبھی بھی اٹیمٹ نہیں کرے گا اس کے پر میں نے کتنا رکھنا ہے میں نے کتنا سوشل انٹریکشن رکھنا ہے میں نے کتنا رکھنا وہ بہت رکھنا ہے کیونکہ ہلکی سی لوز بول اگر آپ دیں گے تو وہ چھکے چھوکے ماننے آجاتے ہیں اس ڈومین کے اندر رہتے ہوئے تعلیم حاصل کرنا پڑھائی کرنا اپنے کریئرز کو پرسو کرنا اپنے خوابوں کو ریچ کرنا ذمہ داریوں کو حقوق کو اور شریع ڈومینز کو پورا کرتے ہوئے کہ آپ کے کسی عمل سے کوئی فتنہ نہ جا رہا ہو بلکہ مجھے تو آج اتنی خوشی ہوتی ہے پاک پاکستان آمی پاک فورسز کے آپ ڈریس کورٹس دیکھیں ماشاءاللہ سے عورتوں کے مطلب آپ ان کی نیشنل پریزنٹیشن دیکھیں آپ کو دہے گا ماشاءاللہ سے کہ ہماری عورت میں ایک وقار ہے ہماری عورت کا ایک بھرم ہے ماشاءاللہ سے پوری دنیا کے مرد بھی بڑا خوبصورت اور حسین ہے عورت بھی بہت اللہ نے ایک خوبصورت مخلوق بنائی ہے تو کتنی چیزیں کتنی چیزوں سے ہلتی ہیں اس کا خیال رکھتے ہوئے معاشرے میں آپ نے آپ نے قدم بڑھانا ہے اور آج دیکھ لیں باہر جانا فتنہ بن چکا ہے نا مرد بھی گھر بیٹھے ہیں عورتیں بھی گھر بیٹھی اب یہاں پر کوئی کہے نہ کہ جی میں جاؤں گا باہر میں کروں گا میں سوشل ڈسٹنسنگ کو اٹھا کے بھیگتاں بھاڑ میں جائیں سارے باہر جائیں نہیں کر سکے فساد ہو جائے گا ایک گلوبل کٹیسٹرفی آئی وی ایس ٹائم پر یہ سبجیکٹیو ہوتی ہے سیچویشن اسی طریقے سے بہت سے فسادوں سے بجنے کے لیے آج مرد عورتیں دونوں اندر بیٹھ رہی ہیں کبھی مرد کو بیٹھنا پڑ جاتا ہے کبھی عورتوں کو بیٹھنا پڑ جاتا ہے لیکن باہر جانے کے لحاظ سے معاشرے کی ڈیفکل ٹرینز کو ڈیل کرنے کے لحاظ سے جو حقوق اللہ نے مرد کو دیئے ہیں وہ مرد کے پاس ہیں اور اس کے اندر جو لیبرجز عورت کیلئے نکلیں اس میں سے دیکھیں گے تو ہی ہم اس کلیکٹیو میکرو مائکرو فساد اور خیر شرمے سے اپنے لئے کچھ نکال سکتے ہیں